موسیقی کہ وہ اب اس سمیں میں عریص سے پہلے جو پچھلے جنم میں کوئی گلتی ہوئی تھے ان کو سٹوک کر گیا پرماتمانے جیسے پہلے بھی سار نہ ملا جب پہلے کلیوگ میں کبھی یہی آتا سمیں تو اس میں جو رہ گئے پار نہیں ہوئے عریص سمیں بیٹ گیا اور پھر ان کا کوئی یاد آیا تو ان کو سٹوک کر دیا بھگوان نے یہ ایک مینی ست لوگ ہے بھگوان کا الگ سے اور ان کو رکھا ہوا سرکسی تھے ان کی پنجی ناس نہیں ہونے دی اب آپ کے گھروں میں آپ کے جو سمتان پوتا پوتی جو تا جوتی جو آئیں گی جو نام لے رہی ہیں ان کے گھروں میں وہ پنکرمی پنانی آئیں گے جن کی سیس بھگتی رہ گی تھی کلتی سے اب ان کے اتنے اچھے کرم ہوں گے جنم سے ان کو ست بھگتی ملے گی وہ تو ایک کا جنم میں پار ہو جائیں گے ایک سو ایک پیڈی پار ہوگی ایک سو ایک پیڈی آپ کی دیکھنا اور ایک سو ایک پیڈی پورا ہونے میں لگ بھگ ایک دو ہزار ورس عوصہ لگیں گے تو ایک دو ہزار ورس تک یہ بھگتی چلے گی یہ موکس ہوگا اس کے بعد کیا ہوگا کہ جو رہ جائیں گے پار نہیں ہوں گے تو پھر یہ ماحول ان کو بھی وہ رہ گئی یہاں پر پار نہیں ہوئے کسی کارنے سے تو آگے ہزاروں ورسوں تک اور ایک ستیوگ جیسا ماحول ان میں پیار صبح اور ٹھیک رہے گا وہ دکھ ہی نہ ہوں گے جو ہا ہا کار اب ماچ رہے ان کی قسمت کا بھگوان خوب سمیں پر ورسہ کرے گا پرچھی پر پھر پونے ستیوگ جیسے بڑیا پھل دار ورکس ہو جائیں گے پھل سارا کچھ سویدھا دے گا داتا اور سکھی رہیں گے اور جو تیسری پیڈی انتیم جو پیڈی آوگی کلیوں کی وہ بھگتی یوگ نہیں رہیں گے وہ تو کرتگنی ہو جائیں گے ماسہاری ہو جائیں گے کوئی بھوہار ٹھیک نہیں رہے گا اب تو بھوہار تکڑی بنا بھی بگڑ گیا ہمارا لیکن اب سیٹ ہوگا دوبارہ اور پھر لاشٹ والی جو پچھلی پیڈی لاشٹ والی ہوگی اس میں بھگتی یوگ پرانی نہیں رہے گے وہ بلکل نشٹ ہو جائے گے تو اس سمیں سے آنے سے پہلے اس کو یاد رکھنا برا حال ہو جائے گا اس ڈر سے بھی آپ بھگتی کر کے یہاں سے نکلو یہ سمیں آپ کو گولڈن چانس ملا ہے اب کیا بتاتے ہیں پرماتما انت کوٹ برمنڈ کا ایک رتی نہیں بھار ستگرو پروس کبیر ہیں یہ کل کے سر جنہار اے ہو داد دسرت نہ ہوتے اور نہیں رام چندر اوتار رامن گربنا جنمیاں وہ لنکا کاشکدار ایک کبیر پرس انادی اور سکل ہے بعد ایک کبیر پرماتما آوی ناسی ہیں اور سبھی ناسوان ہیں رچنہار جگت گرو یہ لیلہ اگم اگا دے اگم سندے سا کہتا ہوں اگم سندے سا آدھی ہے یہ ہوتے سورن چند گریب داشی بتا رہے ہیں کہ پہلے سور چند بھی نہیں تھے وہ پہلے کی کثہ سناتا ہوں سیو ورنچ پتیاں بھائے یہ بارو جتے اندے گریب شندو سبد میں سہ لے کر پھر آئے برما پاسے گریب داشی کہتے ہیں کبیر صاحب نے بتایا کبیر صاحب نے بتا تھا کہ میں نے برما وشنو اور سیو ان سب کو منطر دیئے تھے یہ میرے سس بنے تھے کیا بتا رہے ہیں سبد سندھوں میں سہ لے کر پھر آئے برما پاسے منطر نام سنائیا یہ چہرہ کی نادا سے برما جی کو او منطر دیا پرماتمہ نے برما جی او منطر کا زاب کرتا ہے اور پھر برما جی سے کہا تھا کہ ایک اور منطر دوں گا ست نام جب آپ کی درڈتہ دیکھوں گا اور دوبارہ جب پرماتمہ گئے تو کال نے برما جی کو بھرمیت کر دیا کہ یہ کچھ نہیں جانتا یہ جھوٹ بولتا ہے تو بودھ ہی بدل گی آگے روچی برما جی نے نہیں دکھائی تو پرماتمہ نے وہ اگلا منطر نہیں دیا پھر کیا بتاتے ہیں ایک سبد سے سبھہ ہے یہ برما بشنو مہے سے کچھ مچکورم گتی سنس پونی دن سیش کتے اکسیر سمندر ہم گئے سیش سنایا نام ررم رام اگاد دھن سیش سینس بل جاؤں ہم داتا دانی شروع اور برما دینیا نام کیا کہتے ہیں پرما پرماتمہ سیما دیو اور سو ہم نام دیا سیو جی کو وہ کرے ہماری سیو سویت بھومی کا ہم گئے دا وشنو وشن برنات ہم اس وشنو جی کے لوگ میں گئے ان کا سویت لوگ ہے اب نقلی لوگ بنا رہے ہیں ست لوگ سے ملتے جلتی کچھ سویت لوگ ہے وشنو جی کا بھی لیکن وہ سپیتی اس کے بہت کم ہے تو وہاں کہتے ہیں سویت بھومی کا ہم گئے دا وشنو وشن برنات ہریم ہیرا نام دے اسٹ کمال دل سوات اب پناتماں دیرے دیرے کوئی گیاں ہوگا پرماتا کے سچے بھگتی کا اور اس اب پرماتماں کہتے ہیں ان تینوں کو ہم نے پرثم بار ایک ایک منتر دیا تاکہ ان کی دردتا دیکھوں یہ کچھ وشواس میرے پر کریں گے تو کمپلیٹ کورس دوں گا تو کہتے ہیں ہم سویت بھومی کا ہم گئے جہاں وشنو وشن برنات اور ہریم ہیرا نام دے اور اسٹ کمل دل سوات جہاں وشنو جی رہتے ہیں نابی کمل میں اس کے اسٹ کمل ہیں اور ان کو ہریم نام دیا اب یہ بھی ہریم نام جاب کرتے ہیں اور ہم ان کو اسی نام سے پکارتے ہیں ہم بھی وہی جاب کرتے ہیں تو ان کو کسک ہوتی ہے کہ یہ اسی پرمسند سے ہی سمبندیت ہیں اور اس سے آکرسیت ہو کر کے ویوث ہو کر کے اب دیکھو پرماتماں پرماتماں کتنے دیا اب جیسے آپ بیلو ٹوٹ سے ایک موبائل میں دوسرے موبائل میں کوئی چیز ڈالتے ہو تو دونوں اوپن کرنے پڑتے ہیں اسی پرکار پرماتماں نے وہ پہلے اوپن کر رکھے ہیں عریب تم اپنا اوپن کر لو اپنے آپ وہ سکتی آپ میں آنی شروع ہو جائے گی ان کے تو پہلے اوپن کرائی تو کہنے کا بات یہ ہے کہ جو جو نام ان سبھی دیووں کو مالک نے دے رکھے ہیں یہ انہی کا عذاب کرتے ہیں یہ ان کی پوزہ نہیں سمجھنا منطر ان سے لاب لینے کے ہیں اور وہی منطر عذاب کرے تو یہ ویوث ہیں ان کے بس کی بات نہیں کیونکہ وہ پہلے اوپن کر دیا وگوان نے ان کے پہلے کرے ہیں اب آپ کے کر دیا ہے لوٹ اللہ لوٹ اسرام نام کی اب کہنے کا بھاؤ یہ ہے پنات ماؤ آپ جی کو یہ انمول ظن ملا انمول نام ملا اور یہ انمول بروالہ ستھان ملا اور وہ بے قیمت بھگوان ملا اس کو سنبھال کے رکھنا سمجھا ہے تو سردر پاؤں بہر نہیں رہے ایسا تاؤں بولو ستھ گھر دے موسیقی